تو بھائی جب وہ لوگ کمپیر کرتے ہیں اپنے پی ایسل کو آئی پیل کے ساتھ اپنے بابا راجم کو ویرات کولی کے ساتھ اپنی کرکٹ ٹیم کو ہندوستان کرکٹ ٹیم سے زیادہ اچھا ماننے والے لوگوں کی پھر ہم کیوں نہ بات کریں پی ایسل کے کراؤٹ کے اوپر جی ہاں دوستو دیکھئے اس تصویر کو آپ کو پتہ ہے جب آئی پیل ہوتا ہے تو کراؤٹ اتنا زیادہ آتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں کہ مہینے مہینے پہلے لوگ ٹکٹ بک کروا دیتے ہیں یعنی کہ ابھی آئی پیل سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے لوگوں نے ابھی سے ٹکٹے بک کروا دی ہیں بات میں ٹکٹے نہیں ملتی کھڑے ہونے کی جگہ گراؤنڈ میں نہیں ملتی لیکن ابھی اسی ٹائم جو ہے ریسنٹلی جو ہے پی ایسل چل رہا ہے پی ایسل میں کوئی بھی کراؤڈ نہیں آ رہا لوگ بہت بڑے کم آ رہے ہیں دوستو بیس آزار تیس آزار چالیس آزار بہت بڑا میچ ہو جاتا ہے تو اس میں شاید چالیس سے پچاس آزار لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی اگر چھٹی کا دن ہو سنڈے کا دن ہو اور میچ میں اگر وہ میچ بھی ایسا میچ ہو کہ گنٹا ونٹا کھیل رہا ہو ان کا کنگ گنٹا کنگ وغیرہ تو لوگ جو ہیں وہ تھوڑے بہت آ جاتے ہیں کیوں نہیں آ رہی کراؤڈ جو ہے لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں پی ایسل کو دیکھنے کے لیے یہاں تک کہ ہندوستان سے لڑنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پر ہندوستان کو برا بولنے کے لیے ہندوستان کے آئی پیل کو برا بولنے کے لیے ہندوستان کو چیٹر بولنے کے لیے یا پھر پی سی بی کو جو ہے بولتے ہیں آئی سی سی جیب میں رکھتا ہے آئی سی سی کو پیسے دیتا ہے امپائر سارے قریدے ہوئے ہیں سسٹم سارا ان کا ریویو دکھانے والا سارا ہیک کیا ہوا ہے وہ اپنا بناتے ہیں گلت اکاتے ہیں پچھ میں پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں بالز میں چپ لگاتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں باتوں کے باوجود جب پی اے سیل چلتا ہے تو وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ پی اے سیل کیوں نہیں دیکھتے ہیں جا کر ٹکٹ کیوں نہیں کریتے ہیں پی اے سیل میں جا کر وہ دنیا کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ہاں ی daughter ہم پاکستانی ہے ہم ہندوستان سے بہتر ہے ہمارے پاس ججبہ ہے ہمارے پاس ایٹومی پاور ہے ہمارے پاس سستہ پی ایس ایل بھی ہے ہمارے پاس کراؤڈ بھی ہے دیکھیں دوستو دراصل اس کے بہت سارے ریزن ہیں سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو پی ایس ایل جو پی سی بی والا سسٹم ہے اس کو پنجاب کے سائٹ کے لوگ چلاتے ہیں اب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں پولٹکس چلتی ہے جب پاکستان جیتا ہے تو وہ پاو پاو کلو کے بھم والا بولتا ہے کہ پورے اسلام کی جیت ہے نہیں تو یہاں پہ اتنا بڑا یہ لوگ بولتے ہیں کہ پی ایس ایل ہے کسی کو پتہ ہی نہیں پی ایس ایل کیا ہے اب گانے سان کے ایک آر پلیئر پی ایس ایل میں کل رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کا میچ کب ہے کب کلیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے کوئی نہیں دیکھتا ہے کوئی انٹرسٹ نہیں اب جب لوگ اس کو اون لائن دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کو موبائل پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے یا ٹیلی ویزن کمپیوٹر پی سی لیپ ٹاپ پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو سوچو جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں وہ کیسے جا کے دیکھیں گے ہاں ایک ویڈیو کچھ دن پہلے وائرل ہوئی تھی پی ایس ایل کے اندر کافی جیدہ لوگ عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے کہ عمران خان جیتے گا عمران خان مہارے گا جو بھی ہے چیسی ان کے پاٹی کے لوگ پی ٹی آئی جندہ آباد عمران خان جندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے پنجاب پولیس جو میں جو میرے کیلئے سے لاہور میں ہو رہا تھا انہوں نے آکے ان لوگوں کو کراؤڈ سے باہر پھیک دیا اور وہ ایس ایچ ہوتا ہے اسپیکٹر تھا اسپی تھا وہ بھی اس میں دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے ریزن بہت سارے ہیں پہلے تو پاکستان کے اندر کافی زیادہ گریبی ہے ایک ٹکٹ دوستو پاکستان کے اندر جو سستا ٹکٹ ہوتا ہے نارمل ٹکٹ جو ہوتا ہے جو بولتے ہیں نا سب سے پیچھے والا یا گسہ ہوا بسہ ہوا دوب کے نیچے جو ایسا ٹکٹ ہوتا ہے جو سب سے لوگ کوالٹی کا ٹکٹ ہوتا ہے نا وہ بھی پانچ ہزار کا مل رہا ہے لیکن ٹکٹے تو ایسی ہے ہندوستان کے آئی پیل میں کہ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ دو سو سے لے کر یا تین سو سے لے کر یا ڈیڑھ سو سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک جاتی ہے اب وہ جو ڈیڑھ لاکھ کی جو ٹکٹ ہوتی ہے اس کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے وہ پرائیوٹ روم ہوتا ہے جس کے آگے ایک میرر ہوتا ہے وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہاں پہ میچ بھی دیکھ سکتے ہیں فیسلیٹیز بھی ملتی ہیں آپ کھانا پینا وغیرہ ایک ٹی سی ائر کنڈیشن بھی لگا رہتا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں تو وہ ٹکٹ اگر کمپیر کریں گے آپ پاکستان سے تو وہ پانچ سے دس لاکھ روپے کا ہے بتائیے پاکستان کے اندر اس گریبی میں اس حالت میں ڈوبی ہوئی کشنی میں ڈوبی ہوئی ایکانومی میں جہاں پہ پولٹکس میں ماردار ہو رہا ہے جبانوں کو مار کے پھینک رہے ہیں جو کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہوئے ہیں جو الیکشن لڑے ہیں ان کو مار رہے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیس بیس سال پڑھایا لکھایا پچیس سال ان کو پڑھایا لکھایا کہ وہ کچھ بنیں گے جا کے اگر وہ کوئی پارٹی جوائن کرتے ہیں تو آرمی آ کے ان کو ایک چڑیا کی طرح ان کو مار دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اگر آپ کسی پارٹی میں ہو تو پارٹی کے ورکرز کو مار رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے لیے بندہ مارنا اتنا ایزی ہے دوستو جتنا آپ پب جی موبائل میں بوٹ کو مارتے ہو بوٹ آتا ہے نا روبوٹ جو ہوتے ہیں لوگ اس کو کل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو اتنا ایزی ہو گیا ہے پاکستان کی آرمی کے لیے پاکستانیوں کو مارنا کہ بھائی پاکستانی آرمی جنرل کرنل بولتے ہیں مجھے بھی ایک آد بوٹ آ مارنے دو تو دیکھیں ایک تو گریبی ہے کون کریدے گا دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار نورمل ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں میں ائرکنڈیشن روم والی ٹکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نورمل ٹکٹو کی بات کر رہا ہوں جو بیس پچیس ہزار پندرہ ہزار دس ہزار پانچ ہزار بتائیے پاکستان میں ایک آٹھے کا تھیلہ جو پانچ دس ہزار کا ملتا ہے جس سے ان کا ایک ہفتے کا پورے گھر کا جو ہے روٹی پھک جاتی ہے وہ بندہ جا کے کرکٹ دیکھے گا کبھی بھی نہیں دیکھے گا وہ کبھی بھی پی ایس ہل کو نہ سپورٹ کرے گا نہ دیکھے گا اور دوسری بات یہاں پہ پولٹکس کی بھی آتی ہے کہ عمران خان کے لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ نہیں یار ہم نہیں جائیں گے ان کو پیسہ نہیں لیں گے یہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے والے ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو منیجمنٹ ہے وہ سب پنجاب کے سائٹ کی ہے نواز شریف ٹٹو شریف باگل شریف جو بھی ہے یہ شریف وریف یہ سب ان کی طرف سے جو ہے جیادہ تر انہی کا ہی کبجہ ہے اس پی ایس ہل کے اوپر یا پی سی بی کے اوپر وہ جیادہ تر اس وجہ سے نہیں جاتے اگر جاتے بھی ہیں تو گن مچاتے ہیں نارے باجیاں کرتے ہیں وہاں پر تو اس وجہ سے پی ایس ہل کوئی نہیں دیکھتا اور رہی بات پوریجنل پلیئرز کی جو پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں ان کو بہت مشکلوں کا سامنا ہونا پڑتا ہے تو پیچھے جو بنتی ہے فلیٹ پیچھے مال سستہ مسالہ کم جو ہے ہائیوے بجری بجری لٹا دی سیمٹ ڈال دیا پچھ بنا دیا تو ان کو کھیلنے میں دکت ہے اوپر سے پیسے جو ہے بڑے کم ملتے ہیں اوپر سے پیسے کم ملنے کے بار پھر اتنا لمبا پی ایس ہل چلے گا ایک سے ڈیڑھ مہینے چلے گا وہ وہیں پہ رہیں گے وہ ان کو کیسا روم ملے گا ان کو کھانے میں کیا ملتا ہے بڑا جو ہے وہ جنجٹ ہے ان پلیئر کے لیے بہت کم پلیئر جا کے کھیلتے ہیں پی ایس ہل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب جارے پی ایس ہل میں کھیلنے کے لیے بس آپ اپنے کھیل کے لیے دیکھیں پیسے بھی وہ پلیئر جائے تو پیسے ہوں کی کافی زیادہ نیڈ ہوتی ہے وہ پلیئر بولتا ہے چلو یہاں پر بھی کھیل لیتا ہوں کوئی اور لیگ میرے کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا میرے کوئی اٹھا نہیں رہا اس میں کھیل لیتا ہوں تھوڑے پیسے آ جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک پیس ہل تھا جو ایک آسٹریلیا کا یا کونسے کنٹری کا ایک پلیئر تھا جس کو پیسے نہیں ملے تھے بیچ میں میٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا اس نے ماردار مکھے ہو کے ابھی مارے تھے منیجمنٹ کو یہ ساری باتیں پاکستان کے اندر ابھی لیٹسٹ ہو رہی ہے حالات قراب ہیں بلوچ مر رہے ہیں پشتون مر رہے ہیں عمران خان سڑ رہا ہے جیل میں ان کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسے حالت میں پیس ہل کون دیکھے گا امالیا یہ ساری چیزیں مرور دیکھتا ہے اب آپ کو لگتا ہے یہ آئی پیل دیکھ رہے ہیں ان کو مزے آ رہے ہیں کہ یار ہندوستان کی جو پلیئرز ہیں نئے ٹیلنٹیڈ پلیئر مل رہے ہیں بھائی کیا مجھا ہے بھائی اس وجہ سے نہیں دیکھتے بہت کم ایسے کرکٹ فین سے جو اس وجہ سے دیکھتے ہیں اس میں جو کیا بولتے ہیں ایفیکٹ نکالنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کہاں سے کرابی ہو گئی کیا ہو گیا کسی بندے سے موبائل چھین لیا تھے مسلمان کے موبائل چھین لیا اور نئی دے رہے نئی بٹا رہے بہت ساری چیزیں یہ لوگ اس وجہ سے آئی پیل دیکھتے ہیں کہ اوبجیکشن لگ اب آپ آج دیکھ لیں انگلینڈ ورسیز ہندوستان کا میچ ہے لیٹ کر لیا ہے جو ہے ون تھٹی فور یا ون فورٹ فورٹی فور میں بول گیا ہوں وہ رن سے انگلینڈ والوں نے تو ان کے موب پی ایسل چھوڑ کے ہندوستان کے اوپر کھل جاتے بھئی یہ دیکھو یار ہندوستان ارے بھائی صاحب جب آئی پیل ہندوستان میں چلتا ہے لوگوں کے کروڑوں کے بزنس رک جاتے کروڑوں کے بزنس کمپنیاں نہیں چلتی لوگ آفس نہیں جاتے ٹرانسپورٹ رک جاتا ہے بڑے بڑے ٹرک والے بھیڑ جاتے وہ مال نہیں پہنچا بہت مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے لوگ سکول کالج نہیں جاتے وہاں پہ تھلے مار کے میچ دیکھتے ہیں لیکن ان کا پی ایسل چل رہا ہے ان کا فوکس ہندوستان کے ٹیم کے اوپر ہے رکو ہندوستان کے ٹیم کیا رہا ہے انسان کے بچے بڑوں قائدی آزم کو کیا پتا تھا کہ اتنے سارے ہوتیے میرے دیش میں آنے ہیں سارے بھائی لیکن یہ بات تو ٹھیک دی کہ اتنے سارے ہوتیوں کو کیسے ایک ساتھ الگ کیا ہندوستان سے یہ بڑا یہ بڑا مست کام ہوا ہے لوگ بولتے ہیں نا فری میں آجادی دلوا دی الگ کرے میں کہتا ہوں یہ بڑا مست کام ہوا ہے اب کسی چیز کو کیا بولتے ہیں وہ آٹھا کو ایسے ایسے کرتے ہیں جس میں آٹھا نیچے گرتا ہے کچھرہ اوپر رہ جاتا ہے ہر چیز کو بیلنے کے لیے کیا بولتے ہیں پاپڑ بیل رہا ہوں پتہ نہیں کیا بیل رہا تو ان کو ایسا بیلہ کہ کھروڑوں کھروڑوں ایک سو پچاس کروڑ یا سو کروڑ یا ایک سو بیس کروڑ جتنی بھی آبادی تھی اس ٹائم اس میں سے ان دھو کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ یا ایک کروڑ جتنے بھی تھی ایسے ہوتیوں کو نکال کے الگ کیسے کیا بھائی اتنا بڑا دماغ سلوڑ ہے یار قائدی آجام کو یہ بڑا مست کام کیا آج پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف ہوتیہ ہے ایک طرف پڑھا لکھا جو ہے وہ ایک لیجنڈ قوم ہے دوسری طرف تو یہ اس ٹائم کمپیر یہ لوگ نہیں کریں گے کہ پی ایسے ہل میں کراؤڈ نہیں آ رہی پی ایسے ہل کو کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا آج بھی آپ دیکھئے کہ پاکستانی کرکٹ چینلز جو ہے نا پی ایسے ہل کو چھوڑ کے ہندوستان کے میچ کو کور کر رہے ہیں بھائی تیرے گھر میں تیرے پسکی کے پاس میچ چل رہا ہے لوگ آئے ہیں وہاں پہ فوریجنل پلیئرز آئے ہیں وہاں کھیل رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے ہندوستان کے میچ پڑی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہٹ حرامی یہ بڑے ہٹ حرامی ہیں دوستو ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور رہی بات پی ایسے ہل کی تو پی ایسے ہل والوں کو اپنے جیب سے دینا پڑتا ہے شرم کے ہمارے پی ایسے ہل کو بننے کر اور آنے والے ٹائم میں دوستو بہت جلدی ایک سے دو سال یہ پی ایسے ہل کا جنازہ اڑ جائے گا یہ پی ایسے ہل بی ایسے ہل یہ کتم ہو جائے گا کیونکہ پائی دے کہ پی ایسے ہل والے بھی تو پاگل تو ان یہ پیسہ آئے گا تو کروائیں گے نا جب پیسہ ہی نہیں آئے گا تو فائدہ ہے کہ آپ دو کھڑوڑ وہ ہندوستانی پیسوں سے دو کھڑوڑ ایک پلیئر مانگے گا تو اس میں تو پاکستان آ جائے گا پورا بھائی تو لاکوں میں دیتے ہیں تو وہ مسئلہ پورا یہ پی ایسے کتم ہونے والا ہے تو اس وجہ سے اس ٹائم ہم اس کو کمپیر کر رہے ہیں کہ آج کمپیر کرو کہ کروڈ کہاں زیادہ آتی ہے کس کی جد جادہ ہے اون لائن کسے جادہ دیکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں یہ بات نہیں کریں گے اس وجہ سے ہم ان کو ریمائن کروڑا رہے ہیں یاد دلوڑا رہے ہیں تاں گے ان کے دماغ سے نہ نکلے تو لاویو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با بائی